ایک حدیث شریف جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے دیکھئے اتبا اور پیروی کا کیا مرتبہ ہے اتبا اور پیروی کتنی ضروری اور لازم ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يؤمن احدكم حتی یکونا ہواہ تبعا لما جئتو بہی یعنی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کی ہوا یعنی اس کی خواہشات اس کے ڈیزائر ان باتوں کی اتبا نہ کر لے ان باتوں کی پیروی نہ کر لے ان باتوں کے مطابق نہ ہو جائے جس کے ذریعے میں بھیجا گیا ہوں جو تعلیمات جو میسیج جو اخائد جو ایمانیات جو میں لے کر آیا ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کی اتبا اور پیروی نہ کر لے تب تک مومن نہیں ہو سکتے تو عزیزان محترم اتبا کی اتنی اہمیت اور ضرورت ہے مہدی مہت برحق علیہ السلام نے بھی اتبا اور پیروی کا ایسا بڑا معار بتا دیا ہے اور ایسا مقام مرتبہ بتا دیا ہے کہ شریعت بعد از فنائے بشریعت است مہدی علیہ السلام تو تسلیم ارشاد سرماتے ہیں کہ شریعت پر اسی وقت عمل ہوگا اتباہ رسول اسی وقت اختیار کیا جا سکے گا اطاعت رسول اسی وقت مکمل ہو سکے گا جب ہم اپنی بشریعت کو اپنی انانیت کو اپنی آدمیت کو ختم کر کر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو آپ کی تعلیمات کو اپنا لیں